یوں تو ہر کسی کے من میں ایک سوال کبھی نہ کبھی ضرور آیا ہوگا کہ آتما، بھوت، پریت جیسی چیزیں کیا سچ میں ہوتی ہیں اور اگر ہوتی ہیں تو ہمیں دکھتے کیوں نہیں تو آپ میں سے بہت لوگ یہ کہیں گے کہ بھگوان بھی نہیں رکھتے تو کیا ان کا بھی وجود نہیں ہے پر کیا ہو اگر اس سوال کو کوئی اپنی زندگی بنا لے تو ہلو دوستو نمشکار میں ہوں ندھی اور سواگت ہے آپ کا Crime Capital پر گورپ دیواری ہمیشہ سے ہی پائلٹ بننا چاہتے تھے جس کے لیے انہوں نے امریکہ جا کر بطور پروفیشنل پائلٹ کی ٹریننگ بھی کی تھی بھوت پریتوں کے بیچ ان کا رجحان تب آیا جب پائلٹ کی ٹریننگ کے دوران وہ وہاں کھرائے کے گھر میں رہ رہے تھے گورپ کے ساتھ ان کے ساتھی بھی تھے پر اس گھر میں شاید کچھ انجانی طاقتوں کا واس تھا ہم میں سے شاید ان کی جگہ کوئی ہوتا تو اس کمرے کو ترنت ہی چھوڑ دیتا پر گورپ نے ایسا نہیں کیا اور یہی فیصلہ آگے ان کی پوری زندگی کو پلٹ کر رکھ دینے والی تھی اس کمرے میں رہتے رہتے گورپ بھوت پریت آتما نیگیٹیب چیزوں کے پرتی بہت آکرشت ہونے لگے اور اپنی پروفیشنل پائلٹ کی ٹریننگ دوہزار چھے میں بیچ میں ہی چھوڑ انڈیا واپس لوٹ آئے پر وہ جب لوٹے تب تک وہ پیرانورمل ایکسپورٹ بن چکے تھے یہ دیکھ گورپ کے ممی پاپا بہت دکھی ہوئے کیونکہ وہ بننے تو پائلٹ گئے تھے پر آتماوں کو اپنا کریئر بنا لیا انڈیا لوٹ کر دوہزار نو میں انڈیا لوٹ کر دوہزار نو میں انہوں نے انڈین پیرانورمل سوسائٹی کی ستھاپنا کی جس کے بعد انہوں نے پیرانورمل طاقتوں کے ادھیان خوج اور سودھ میں اپنی پوری زندگی لگا دی گورپ نے کئی انڈین ٹی وی شوز میں بھی کام کیا تھا جیسے فیر فائلز، ڈڑکی سچی تصویریں، بھوت آیا ہانٹیڈ ویکنڈز ویڈ سنی لیونی، آج تک اینڈ زی ٹی وی ڈی این اے کی ریپورٹ کے انصار گورپ ایک سرٹیفائیڈ سپیرٹ کاؤنسلر اور ہپنوٹسٹ تھے بطور پیرانورمل ایکسپورٹ گورپ نے دنیا کے لگ بھگ چھ ہزار سے بھی زیادہ ہانٹیڈ جگہوں کی جانچ کی مینس وولڈ کو دیئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا پیرانورمل چیزوں کو لے کر کافی افوائیں اڑائی جاتی ہیں جنہیں غلط ثابت کرنا بہت ضروری ہے انہوں نے بتایا کہ لگ بھگ 98% کیسز جھوٹی ہوتی ہیں اور صرف 2% کیسز میں ہی ایسی سچائی ہوتی ہے جسے کسی بھی ویکتی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں یہ تو دنیا میں بہت سارے پیرانورمل ایکسپورٹ ہیں پر جو بات گورپ تیواری کو سب سے الگ بناتی تھی وہ تھا ان کے سوچنے کا طریقہ گورپ کبھی آتماؤں کو دھرم سے نہیں جوڑتے تھے وہ ہمیشہ ان شکتیوں کو سائنس سے جوڑ کر دیکھتے تھے گورپ الگ الگ لیٹسٹ ٹیکنولوجی والے مشینز یوز کرتے تھے جیسے واتاورت تاپمان میں بدلاو کو نوٹس کرنے کے لیے لیزر آئی آر تھرمومیٹر سپیکٹرو میٹر الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز کی جانچ کے لیے ای 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 ایف میٹر ای وی پی ریکارڈر ان کا ایک کیس بہت مشہور ہوا تھا جب انہوں نے آسٹریلیا کے ایرڈلے لیونیٹک اسائلم میں پوری رات اکیلے گزارنے کا فیصلہ کیا تھا پہلے تو ان کے ساتھ کچھ ٹیم میمبرز اور کچھ مشینز بھی تھی پر انہیں کچھ خاص نہیں ملا پھر گورب نے اکیلے رہنے کا فیصلہ کیا دوسرے دن انہوں نے بتایا کہ انہیں فل باڈی اپریشن یعنی اس شکتی کی پوری باڈی نظر آئی تھی اب ہانٹڈ جگہ کی بات ہو اور ہمارے بھانگڑ کا نام نہ آئے ایسا نہیں ہو سکتا گورب نے یہاں بھی جا کر اپنی جانچ پرطال کی تھی پر افسوس انہیں وہاں ایسی کسی بھی شکتی کا احساس نہیں ہوا جس کے بارے میں اکثر ایکسپورٹس دعویٰ کرتے ہیں ٹائمز آف انڈیا کو دیئے ایک انٹرویو میں گورب نے بتایا ادیوگ ویہار گرگ رام میں ایک کال سینٹر کیس تھا جو اب بند ہو گیا میں ایک بی پیو کرمچاری کا کال آیا کہ انہوں نے آفیس میں آتماؤں کے ہونے کا احساس ہو رہا ہے خاص کر بیلڈنگ کی چھت پر آفیس کی ایک مہیلہ ایمپلائی نے پندرہ سے بیس دن کی چھٹی کے بعد دوبارہ جوائن کیا تھا اور وہ دو سے تین دن تک آفیس بھی آتی رہی اس مہیلہ کی ایک کالگ نے کسی کام سے اس مہیلہ کے گھر پر کال کیا جس کے بعد پتا چلا کہ اس مہیلہ کی موت بیس دن پہلے ہی ہو چکی ہے یہ گھٹنا بھی کافی چرچت ہوئی تھی گورب نے لوگوں کو جاگ رکھ کرنے اور افواؤں سے دور رکھنے کے لیے بہت کام کیا پر افسوس جن رہیسیوں کو جاگر کرنے کے لیے گورب نے کام کیا ان کی موت بھی انہی رہیسیوں کی طرح انسلجی رہ گئی بتیس سال کے نوجوان گورب دیواری کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو آج تک ان کی موت کی وجہ سامنے نہیں آ پائی گورب دلی کے وسند کنج میں اپنی بیوی اور ممی پاپا کے ساتھ رہتے تھے بات ہے سال دہزار سولہ کی گورب ہر دن کی طرح اپنے کسی کیس پر کام کر رہے تھے پھر جولائی کو وہ پورے دن اپنے گھر پر ہی تھے پھر شام لگ بھگ سات سے آٹھ بجے کے بیچ وہ جنک پوری دلی کے ایک ہانٹڈ پلیس کی چھانبین کے لیے نکل گئے گورب کا کام ہی ایسا تھا جو رات کے اندھیرے میں ہی ہو سکتا تھا تفتیش کے بعد وہ ہر روز کی طرح گھر دیر سے پہنچے گورب کے ایسے دن چریہ کے قارن ان کی بیوی سے بھی آئے دن بات بیواد ہو جایا کرتا تھا گھر آنے کے بعد وہ سو گئے ساتھ جولائی یعنی آج کی صبح جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں صبح اٹھنے کے بعد سب ہی ناشتہ کرتے ہیں اور گورب ہر صبح کی طرح اپنی کمپیوٹر پر کام کرنے لگ جاتے ہیں وہ اپنا میل چیک کر رہے تھے پھر اچانک اٹھ کر باتھروم چلے گئے تھوڑی دیر بعد باتھروم سے تیز آواز آتی ہے باقی لوگ بھاگ کر دیکھنے جاتے ہیں تب قریب صبح کے گیارہ بج رہے تھے اور سامنے گورب تیواری کی لاش باتھروم میں ملتی ہیں شروعاتی جانچ میں پولس نے اسے خودکشی مانا پر پوسٹ موٹم کے بعد کیس کے سارے پہلو بدل گئے کیونکہ گورب کے موت کے لیے کوئی بھی قارن ثابت نہیں ہوا سوائے ایک چیز کو چھوڑ گورب کے آدھے گلے پر لمبا کالا سا نشان ملا جو پیرانومل دنیا میں بہت سی باتوں کو اکھلاسہ کرتی ہیں بہت سے ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ جب کوئی ایسے کام سے جڑا ہو اور ہر دن اس کا آتماوں سے واسطہ ہو تو اسے گھر آنے سے پہلے خود کو پیوریفیکیشن یعنی شدی کرن کرنا پڑتا ہے جس کے بعد کوئی بھی شکتی ہمارے ساتھ ہمارے گھر تک پرویش نہیں کر سکتی اور یدی کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو اس انسان سے آتماوں کا جڑا ہو جاتا ہے جس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی ان شکتیوں کو خود سے الگ نہیں کیا جا سکتا پر گورب کو ان باتوں میں بھروسہ نہیں تھا کیونکہ وہ ہمیشہ پیرانومل چیزوں کو ویجیان تک ہی سیمد رکھنا چاہتے تھے بہرحال پولیس کی جانچ میں بھی دوسرے پہلو دکھائے گئے ان کے حساب سے گورب اور ان کی پتنی کے رشتے گورب کے کام کے قارن خراب ہونے لگے تھے جس کے قارن وہ سیوسائیڈ کرنے پر مجبور ہوئے پر دوسری اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر جھگڑا رات میں ہوا تو سیوسائیڈ کے لیے صبح تک کا انتظار کیوں وہیں کئی پیرانومل ایکسپورٹس کے حساب سے جب بھی کوئی اترپت شکتی کسی کی جان لیتی ہے تو انسان کہ شریر پر کالا نشان چھوڑ دیتی ہے وہ نشان انسان کے شریر پر کہیں بھی ہو سکتا ہے اور گورب کے شریر پر نشان بھی اس کے آدھے گردن پر پایا گیا جو انسان پیرانومل دنیا میں ایک کرانتی کے طور پر آیا تھا اور آتماؤں کے رہسے کو سب کے سامنے لانا چاہتا تھا اسی کی موت خود ایک رہسے بن کر رہ گئی آج جولائی ساتھ کو گورب تیواری کی موت کے چھ سال پورے ہو گئے تو ملتی ہوں آپ سے اگلے ایسی ہی کسی کہانی میں تب تک اپنا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں کرائن کیاپٹل